میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پہ بات کریں گے ٹیکس موپائی پینٹ پروڈکشنز کے بارے میں آج تقریباً 6% کی تیزی سٹوک میں دکھائی دی پچھلے پانچ دنوں میں 4% کی تیزی ہے پچھلے ایک منت میں 17% کی گراوٹ 6 منت میں 18% کے پوزیٹیوی ریٹرن اور میکس شارڈ آپ سب ہی کے سامنے ہیں تو جو سٹوک نے اپنا ہائی بنایا تھا تقریباً 100 روپے کا تو بہت میجر لیول تھے اور یہ ایک میجر ریزسٹنس کا اگام کر رہا ہے لیکن اب قوارڈر فور میں یہ ٹوٹ سکتا ہے اور میجورٹی میں چانس ہی جائے کہ یہاں سے آپ کو ریورسل دکھائی دیگا کی بات کی جائے تو کمپنی کے اوپر کافی زیارہ فیرش ہے تھا جس کی وجہ سے کمپنی کا ریوینیو نیٹ انکم ڈیو ڈی پی ایس اور آپریٹنگ انکم کم ہوئی تھی اور جو مین فول آپ کو دکھائی دیا 100 روپے کے اراؤنڈ سے وہ اسی وجہ سے دکھائی دیا تھا لیکن اب واپس سے چیزیں یہاں سے آور کم ہو رہی ہیں اور نیکس لیول کی جو سپورٹ ہے وہ کہاں پر ملے گی یہ جانتے ہیں ہم ان کے ٹیکنیکل چارٹ سے ٹیکنیکل چارٹ پر جیسے ہم آتے ہیں تو ہمارے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپورٹ ایک بہت امپورٹنٹ روڈ پلے کر رہی تھے اور یہاں پر جب بریک آؤٹ آیا تو ایک سسٹین یہاں پر بن گیا تھا کہ ہاں اسے زون میں ہی سٹوک جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے فائنلی یہاں پر جب بریک آؤٹ آیا اس کے بعد اسی ٹرینڈ لائن نے بعد میں سپورٹ کا کام شروع کر دیا اور سٹوک جو ہے اسی کے اوپر سپورٹ لے 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 کے اپس سائیڈ موو ہمیں دکھاتا رہا اور ابھی یہ اپسائیڈ موو کافی زیارہ لمبا چلنا تھا لیکن سٹوک نے کہیں نہ کہیں ریورسل ہمیں دکھایا کیونکہ ریزلٹ سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نی ہوئی اور ریزلٹ کے بعد سے سٹوک میں گرابٹا چکی ہے آج کی بات کی جائے تو وولیوم کچھ خاص نہیں ہے لیکن سٹوک نے بہت اچھا ہی بنایا ہوا ہے اور اگر ہم تین دن پیچھے چلیں تو جو پہلے ایک میجر سپورٹ کا کام سٹوک میں گھر رہی تھی وہی لیول اب آپ پس سٹوک میں سپورٹ کا کام کر رہا ہے اور ریورسل ہمیں وہی سے دکھائی دیا یعنی کہ اگر آپ یہاں پر بائنگ کرتے ہیں سٹوک کو ایٹی روپیز کے راؤن بھی تو ہمارا جو مین ٹارگٹ ہوگا وہ تقریبا تقریبا ہونے والا ہے ایک سو آٹھ روپے کا وہ بھی جب کو آٹھ روپے فور کی ریزلٹ آئیں گے تو جن لوگوں نے یہاں پر بائنگ کرنے کے بارے میں سوچا ہوا ہے دیفنیٹلی بہت اچھی چیز ہے یہاں سے بائنگ کر کے اچھے ریٹن نکال لے جا سکتے ہیں پھر بھی شیئر کو لے کر اگر آپ کی کوئی بھی کوئی ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھی ایڈوائز دیں